حضرت منظر بھپالی صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اپنی سماعتوں کو یقجہ کرتے ہوئے اور جو حضرات یہاں جو کچھ کرسیاں خالی ہیں اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آپ انہیں سننے کے لیے آئے ہیں بہت دیر سے منتظر تھے دور دات آلی زدوبارہ سے استقبال کیجئے جنب منظر بھپالی صاحب بھائی راہت بھائی کی صدارت میں یقوب صورت مشارہ منقض ہو رہا ہے چند شہر میں بھی پیش کرتا ہوں سماعت رمائی گا ایک مطلب تو رخاص آپ کی نظر ہے سماعت رمائی گا ارشاد کرم جو مجھ پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے کیا کہنے ہیں واہ 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 کرم جو مجھ پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے کیا کہنے ہیں ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفہ کا ہے ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفہ کا ہے کرم جو مجھ پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفہ کا ہے ابھی سے شور تو دونوں طرف بلا کا ہے ابھی سے شور تو دونوں طرف بلا کا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ خدا کا ہے کیا کہنے ہیں زندہ بھا زندہ بھا خدا کا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگتے اسی سے ہیں ہمیں جو مانگنا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگتے اسی سے ہیں خاموشی کے ساتھ یہ چائے تقسیم کر دیں چائے والوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے یہاں سے تو رخصت ہوئے اب وہاں سے بھی رخصت ہو جائیں تو بہتر ہے سماعت ہونے کرم جو مجھ پہ بہت سر پھری ہوا کا ہے ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفہ کا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگتے اسی سے ہیں کیا کہیں ہمیں جو مانگنا ہے مانگتے اسی سے ہیں ہمارے گھر میں فقط سلسلہ دعا کا ہے ہمارے گھر میں فقط سلسلہ دعا کا ہے یہ آنڈھیوں کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتا یہ آنڈھیوں کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتا یہ جو چراغ ہے روشن میری اناکہ ہے یہ جو چراغ ہے روشن میری اناکہ ہے کیا کہیں چراغ دیکھئے گا چاہت کی سلسلہ دو انہی کے تم سے ہے پاکی زگی ابھی قائم واہ انہی کے تم سے ہے پاکی زگی ابھی قائم لباس جن کے بدن پر ابھی حیاء کا ہے لباس جن کے بدن پر ابھی حیاء کا ہے اور یہ شراغ کی نظر ہے حضرات یزید وقت کے آگے میں جھک نہیں سکتا یزید وقت کے آگے میں جھک نہیں سکتا میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے یزید وقت کے آگے میں جھک نہیں سکتا میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے میرے مزاج پہ یہ مطلع آپ کی نظر ہے سماعت تمہائی گے شاید کی صلاح ہو کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر یہ کائنات ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر یہ کائنات کیا کہنے مصطفیٰ کے بغیر دلوں پہ دیجئے پھر دستہ کے محبت کی گھروں سے لوگ نکلتے نہیں صدا کے بغیر گھروں سے لوگ نکلتے نہیں صدا کے بغیر اور جس شیر کے لیے میں نے ذہمت دی حضرات تمہائی گا یہ بالکل نہیں انداز کا شیر تمہائی گا بلاہذا فرمائی گا میں اس کے ہاتھی سو سو بلائے لے لوں گا ہائے ہائے کیا اچھا مصطفیٰ ہے واہ میں اس کے ہاتھی سو سو بلائے لے لوں گا کوئی چراغ جلا دے اگر ہوا کے بغیر کوئی چراغ جلا دے اگر ہوا کے بغیر کوئی چراغ جلا دے اگر ہوا کے بغیر یہ آخر میں ایک غزل کے دو تین شیر پیش کر رہا ہوں بلاہذا فرمائی گا یہ مطلب طور خاص ہے بہت سے لوگ بھول چکے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں بلاہذا فرمائی گا دیکھئے حشر کیا ہوتا اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں مہتی یہ تو ایک مطلب دو تین شیر پیش کر رہا ہوں سماعت ہمائی گا جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں کیا کہہے ہیں واہ جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں واہ واہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں کیا کہنے دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں کیا کہنے دکھا رہے ہو نہیں منزلوں کے خواب ہمیں واہ تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں کیا کہنے بابا بچانے بچانے آئیں گی رحمت کی بارش ہے کیسے جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں بابا جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں بابا اور جس شعر کے لئے میں نے آپ کو زحمت دیئے تو ماتنے گا وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کرے کیا کہنے وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کرے کیا کہنے اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں سب آسمان سے اترے ہوئے فریشتے ہیں کیا کہنے سب آسمان سے اترے ہوئے فریشتے ہیں سیاسی لوگوں میں کوئی برا تو ہے ہی نہیں کیا کہنے سیاسی لوگوں میں کوئی برا تو ہے ہی نہیں کیا کہنے بنے گا دوستوں دریاں میں راستہ کیسے کیا کہنے واپ 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 بنے گا دوستوں دریاں میں راستہ کیسے ہمارے پاس ہمارا اصا تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہمارا اصا تو ہے ہی نہیں ازاد ایک غزل کے لئے حکم ہے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا اشار یہ غزل میری ابھی جی پٹواری بھائی آج چا وہ آپ کا حکم میں پڑھ دیتا ہوں دیکھئے پٹواری صاحب سے ہمارے پڑے تعلقات ہیں وہ بڑی محبتیں ہیں وہ جہنم جب بھی آتے ہیں تو ان سے کو سلام کرنے ضرور جاتے ہیں کچھ لوگ مہکال کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ پٹواری صاحب کی طرف جاتے ہیں یہ مطلع دو تین کا حکم ہے غزل کے لئے جی رشاہ روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں شکر ہے ان کا دامن میں ایسے ہوا بعد مقدت کے آنسو ٹھکانے لگے روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں میں نے پوچھا کہ مجھ سے محبت ہے کیا وہ غزل مجھ کو میری سنانے لگیں روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں ایک لمحے میں وہ روٹ کر چل دیے کیا کہنے واہ ایک لمحے میں وہ روٹ کر چل دیے واہ اور منانے میں ہم کو سمانے لگیں روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں بعد میں ملاقات کیجئے بیٹھیں ملواد رہا جس سے ملنا ہے پڑھیا ایک لمحے میں وہ روٹ کر چل دیے کیا کہنے اور منانے میں ہم کو سمانے لگیں روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں کیا کہنے رات میں ہم کو سونے کی فرسکاں رات میں ہم کو سونے کی فرسکاں خواب بھی آج کل دن میں آنے لگیں روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں آخری شعر سے سمانت فرمائے ہیں ایشہ آپ کو یاد رہے گا یہ شعر ملازہ فرمائے گا میں نے اظہار الفت کیا تھا فقط کیا کہنے میں نے اظہار الفت کیا تھا فقط وہ تو میٹو سے مجھ کو ڈرانے لگے روتے روتے جو ہم مسکرانے لگیں کیا کہنے